اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے لیکن برہنہ ہو کر ہم بستری کرنے والوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو تو پردہ کر لیا کرو بے پردہ ہوں گے تو فرشتے ہیا کی وجہ سے وہاں سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ پر شیطان آ جائے گا ایسی حالت میں اگر حمل ٹھیر گیا تو اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں شیطان کی شرکت ہوگی پیارے مسلمان بھائیوں اگر آپ بدن کو ڈھک کر ہم بستری کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور پسندیدہ بات ہے ورنہ آپ ننگے ہو کر صحبت یعنی ہم بستری کر رہے ہو تو یہ مقروح ہے اور نا پسندیدہ بات ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے دوران کپڑا اوڑھنے کا حکم دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی ہم بستری سے پیدا ہوئی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے جب بھی آپ ہم بستری کرے تو اپنے بدن کو ڈھک لیا کرے کیونکہ ننگے ہو کر کھلے میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت نقصانات ہے حلنکہ ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن درست نہیں ہے جب بھی آپ لوگوں کو لگے کہ ایسا کرنا صحیح ہے تو آپ لوگ فوراً اس روایت کو اپنے دماغ میں لائے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جسم مبارک نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی آپ کا جسم مبارک نہیں دیکھا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسے جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان جھاک جھاک کر دیکھتا ہے آخر میں جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیوی شوہر کے نکاح میں ہے وہ جیسے چاہے ویسے ہم بستری کر سکتا ہے لیکن ننگے ہو کر ہم بستری کرنا جائز تو ہے لیکن درست تو نہیں اگر آپ لوگوں کا دل ہو رہا ہے کہ آپ ایسے ہم بستری کرے تو خیال رہے کہ کمرے میں اتنا اندھیرہ ہو کہ ہاتھ کا رنگ آپ لوگوں کو بھی نہ دیکھ پائے یا پھر آپ لوگ اپنے اوپر سے چادر وغیرہ ڈال کر بھی ہم بستری کر سکتے ہیں امید ہے شریعت کے مطابق آپ لوگوں کو سارے جوابات مل گئے ہوں گے بہت سے لوگوں میں یہ کنفیوجن ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اس کے بعد ہر مسلمان تک صحیح انفارمیشن پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کرے جتنے بھی شادی شدہ لوگ آپ لوگوں کی نظر میں ہیں تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے اور خود بھی عمل کرے اور اب ہم ایک اور ایسی معلومات دیتے ہیں کہ عرب کے لوگ ہم بستری کے دوران ناف میں تیل کیوں ڈالتے ہیں تو ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل کیوں لگاتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ایسے کام بھی بتائیں گے جن کو کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی حرام ہو جاتی ہے تو پہلے دوستو آپ بس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا مسلمان ہونے کے ناتے شریعت میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے جو حدود مختص کیے ہیں ان حدود میں رہ کر ہی زندگی بسر کرنے چاہیے قرآنی تعلیمات انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے لیکن اکثر کم علمی کی وجہ سے ہم ان حدود کو کروز کر جاتے ہیں جبکہ ان کاموں میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بیوی ہمیشہ کیلئے حرام ہو جاتی ہے دوستو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے اگر میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک شخص بھی ناؤزوب اللہ اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کے نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ ایک حرام کام ہوگا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات اکثر جب باہری ملک میں جاتے ہیں تو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ لڑکی نے نہ تو اسلام قبول کیا لڑکی اپنے مذہب پر قائم ہے اور لڑکا مسلمان ہے پیارے دوستو اسلام میں اس طرح کی شادی کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک حرام کام ہے اگر کوئی انسان اس طرح کی شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اسلام میں شادی کے لیے مرد کو اور عورت کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے پیارے دوستو اس کے علاوہ رشتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم بتاتے چلے کہ بیٹی جب نو سال کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے یہ شرعی حکم ہے اسی لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے شریعت میں یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں اگر یہ احکام کی پاسداری نہ کی جائے تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پاکیزہ اور نازک ہوتا ہے بیٹی اللہ پاکی بہت بڑی نعمت ہے جب بیٹی نو سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے اسی طرح باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احتیاط نہ برتی گئی اور باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابری تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس بیٹی کی ماں یعنی اس شخص کی بیوی حرام ہو جائے گی اور اسی طرح کا حکم ایک ماں اور بیٹے کا بھی ہے اسی لئے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے ویسے تو یہ رشتے بہت زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کے گناہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی لیکن اگر شریعت نے ہمیں اس کام سے روکا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس میں احتیاط کریں دوستو اسی طرح سے سسور اور بہو کا بھی رشتہ ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے سسور کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور اسے بیٹی کا درجہ دے اسی طرح بعض گھروں میں کسی مجبوری کے تحت سسور اور بہو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں ان میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے جو ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے تو اسے صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی تو دوستو یہ تو بات ہو گئی کہ بیوی شوہر کے لیے کب حرام ہو جاتی ہے یعنی وہ کون سے کام ہے جو نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں عرب میں رہنے والے لوگ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل کیوں لگاتے ہیں تو اگر رات کے وقت آپ اپنے ناف میں کوئی بھی تیل اگر ناف میں بھر دیں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ صبح تک وہ تیل آپ کی ناف سے گائب ہو چکا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ناف وہ تیل قدرتی طور پر ہمارے جسم کے باقی حصوں تک پہنچا دیتی ہے جسے ہمارے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو ناف میں خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اسی لئے اگر ہم رات کو سونے سے پہلے تیل کے چند کترے اپنی ناف میں لگا لیتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جیسے چہرے کی خشکی دماغ کا بھاریپن خشکی کی وجہ سے بالوں کا گرنا اور بالوں کا جلد سفید ہو جانا تو اسی لئے عرب کے لوگ رات میں سونے سے پہلے اپنی ناف میں تیل ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں سے ان بیماریوں سے بچے رہے اور عورتیں اپنی ناف میں تیل اس لئے لگاتی ہے کیونکہ اس سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے چہرہ ترو تازہ ہو جاتا ہے جسم کا ڈھیلاپن دور ہو جاتا ہے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور ہم بستری کرتے وقت سکون حاصل ہوتا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو یہ نالج بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے پتھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں فر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ